یہاں پہ یہ آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ چائنہ سپر پارک کے لیے ٹرائی کر رہا ہے لیکن چائنہ کے بہت بڑے ایری ہیں کہ اوپر اینڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے اور چائنہ اس کو ابھی تک چھڑوا نہیں سکتا پچھلے سو سال کے اگر چلیں ڈیٹھ سو سال میں اگر پریسائزلی بات کی جائے تو مسلمانوں کو مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا یا بستا ہو اس سے ایک ڈیسائیسی ویکٹری نہیں ملی دیکھیں اٹھارہ سو بتیس جو ہے جے وہاں سے رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کو برسگیر میں پھینٹنا شروع کیا جے اور پھر اٹھ نہیں پائے مسلمان بڑا پاکستان میں اس کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر وہاں پر رہا ہو گئے ہیں جیلوں سے اور اب وہ پہلے وہاں پر گرفتار تھے پاکستان میں وہ بدامنی جو ہے اس کو پھیلائیں گے وہ فون نہ کرنے کی اب لوجک سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ برا پلا کرنا ہے وہ وہاں پہ سینٹر نے مطالبہ کر دیں ایک کومنٹ سے کہ جی پاکستان چوپر سینکشنز ہو جائے گی ہلو فرنڈز جاہین ہندوستان سپیشل میں سواگت اس وقت پاکستان چاروں طرف سے گھر چکا ہے اور تالیبان کے آتے ہی پاکستان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں خبر یہ ہے کہ تالیبان نے ٹی ٹی پی کے سارے بڑے کمانڈرز کو رہا کر دیا ہے ٹی ٹی پی کے سارے بڑے کمانڈر رہا ہونے سے پاکستان میں ایک عجب سا خوف دیکھا جا سکتا ہے دوسری طرف اب امریکہ پاکستان کو بلی کا بکرا بنانے جا رہا ہے پاکستانی میڈیا یہ کھل کر بتا رہا ہے کہ ہمارے تالیبان کی مدد کرنے سے سارا ملبہ امریکہ ہمارے اوپر گرانے والا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پر شنکشنز لگنی جکینی لگ رہی ہیں تالیبان کے آتے ہی پاکستانی خوش تو لگ رہے ہیں لیکن یہ خوشی کب ماتم میں بدل جائے انہیں نہیں پتا آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائلز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تھینکی سو مچ اب ایسے پاکستانی اس میں میرا کیا پوائنٹ ہے دیو ایک طرف تو چائنہ کے ساتھ ہم بھاگ کر ان کے کیم میں چلے گے لیکن یہاں پہ ایک question ہے میرے لیے کیا چائنہ انڈیا اور امریکہ کو ایسے customer اپنی product کے لوس کر سکتا ہے اور چائنہ دیکھیں میں یہاں پہ یہ آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ چائنہ سپر پار کے لیے try کر رہا ہے لیکن چائنہ کے بہت بڑے area کہ اوپر انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے اور چائنہ اس کو ابھی تک چھڑوا نہیں سکتا تو یہ صورتحال یہ ہے اس وقت دوسرا اس میں مجھے ایک ایک کل ایک پر دو تین خبر مجھے جو اچھی نہیں لگی میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک red flag ہے کہ جب اگلے دن طالبان نے وہاں سے جنگی کہہ دی چھوڑے تو ان میں ملا فقیر جو کہ next second in command ہے ٹی ٹی پی پاکستان ٹی ٹی پی کے جو ان کے second in command ہے باجوڑ والے ان کو بھی انہوں نے رہا کر دیا ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا اور آپ کو ٹی ٹی پی کے ارادوں کا پتہ ہوگا اس پہ میں دو چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے باجوہ صاحب ہمارے commander in chief ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور دوسرے طالبان ٹی ٹی پی اور طالبان میں کوئی فرق موجود نہیں ہے اگر یہ حالات ہیں تو پھر پاکستان کی طرف گرم ہواوں کا روک ہے سوپر پار امریکہ اور دوسرا طالبان کی طرف سے اور تیسرا انڈیا کی طرف سے پچھلے سو سال کے اگر چلیں ڈیٹھ سو سال میں اگر پریسائزلی بات کی جائے تو مسلمانوں کو مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا یا بستا ہو اسے ڈیسائسی ویکٹری نہیں ملے دیکھیں اٹھارہ سو بتیس جو ہے جے وہاں سے رنجید سنگھ نے مسلمانوں کو ورسگیر میں پھینٹنا شروع کیا جے اور پھر اٹھ نہیں پائے مسلمان ٹھیک ہے نا پھر کدھی مرہٹے پڑ گئے کبھی کچھ پڑ گئے ملے وہ والا سٹیٹس جو اس سے پہلے تھا وہ نہیں ہوا نہیں ہوا تو تقریبا دوسو سال سے چھترال ہو رہی ہے نا جی سی سی میں لیبیا شام عراق جتنے ممالک تھے وہ تباہ ہوئے تین جنگیں پاکستان نے انڈیا سے لڑی جس میں دونوں سائٹ پاکستان کو چھوڑ دے پوری مسلم ورلڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آور دا ان دوسو سالوں کے اندر جو کہ سیلیبریٹ کی جا سکے جا سکے اب اس میں چھوٹا سا پوائنٹ ہے ملہ آخر میں آ کے ایک ہم نے تکی رکھا ہوا تھا اس طرح کی چیزیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کی بھی وہ جو خلافت عثمانیہ تھی وہ گئی آجی اور محشت ان کی بہت زیادہ دباؤں میں اب ہم نے بھلا ایک اور کام میں بڑی ترقی کی کس کام میں ٹھیک ہے مارخور نے امریکہ کو شکست سچار کر دی ہے ماما مارخور بندے پڑ پڑ کے بھی ہی دھا رہے ہیں ٹھیک ہے ڈالر پکڑے ہیں مارخور نے مارخور ڈالر پکڑتا رہا ہے یار خدا کا خوف کرے یار کل سے کوئی ڈیڑ دو سو انہوں نے ہی ویل اگر اسی بات پر لگائے ہوئے کہ افغانستان سے امریکہ کروان کی مارخور کے بلا اے وے کو یار ہنستے ہیں اب تو بچے بھی ہنستے ہیں آپ کی باتیں سن کے یار کو خدا کا خوف کریں کس کام پہ آپ نے اس قوم کو لگایا ہوا اب صدیق جانت تارک اسماعیل ساگر ایفہ جنگی بھونگیاں مارن گئے تو لوگ ان کا مزاق اڑائیں گے آگے سے وقت بدل گیا آپ بھی بدل جائے گے وقت بدل گیا یار یہ بچوں والی بچگانہ باتیں چھوڑ دیں بڑا پاکستان میں اس کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر وہاں پر رہا ہو گئے ہیں جیلوں سے اور اب وہ پہلے وہاں پر گرفتار تھے پاکستان میں وہ بدمنی جو ہے اس کو پھیلائیں گے تو بھلے مولوی فقیر محمد یا کوئی اور رہا بھی ہو جائے ان کی کوئی اتنی کپیسٹی وہاں پر بلڈ ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں کاروائی کر سکتی ہے آہ میرے حال میں اگر آپ نے ابزر کیا ہو فار دی لاسٹ ون آر ٹو منت سو سوت اینڈ نارت وزیرستان جو کہ وہ لٹائل ٹرائبل ریجنز دونوں وہاں پہ طالبان کے اٹیکس بڑھ گئی آج ہی ایک اٹیک ہوا ہے جس میں ایک آہ فوج شہید ہو آئے سوت وزیرستان کے اندر جی ہے صوبہ دار سونے زیر سوبہ دار بالکل نائب صوبہ دار سونے زیر آہ تو اس حوالے سے آہ اب بھی آگ چیزوں کو ابزر کر کے وہاں سے اٹیکس زیادہ ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اب جس طرح آپ نے بات کی کہ زیادہ تر جو لوگ رہا ہوئے ہیں افغانستان نے جو رہا کیا لوگوں کو اس میں زیادہ تر ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جو بینڈ آہ طریقے طالبان پاکستان میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے آہ حالات پہلے سے زیادہ سنسٹیو ہیں ٹھیک ہے اور مجھے بہرحال وہ فون نہ کرنے کی اب لوجک سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ برا پلا کرنا ہے اگر نہ کریں تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہوگی کامیابی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان نہ لائکوں نہ اہلوں نہ خدوں سے کوئی کامیابی کی توقع تو مجھے نہیں ہے لیکن جیسے ہی انڈیا اب ہم انڈیا ہی مو سے نکلتا ہے امریکہ نے ہمارے بارے میں ایک بیان دینا ہے امریکن صدر کا ایک بیان ہی کافی ہے یا کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اب ہم اس کی اسٹیسی کریں گے بالس کریں یا نہ کریں لوجک آپ کی مانکت گئی درم یعنی آپ کہہ رہے ہیں خطرہ منڈلا رہا ہے یہ خطرہ اس وقت منڈلا رہا ہے ادھر ادھر سے کوئی بندہ پھاڑ کے نہ اسے دوتا اچھا پہنے لگایا ہے نہیں وہ جب بندہ انہوں نے ادھر ادھر سے پڑنا ہے مجھے خطرہ محام نہ ہو کیونکہ ہم بڑے پھر رہے ہیں کیونکہ جڑا فیٹ کوٹتا ہے وہ پھر اپنا مرم پٹی کے لیے پیسے بھی تو دیتا ہے جو تھپڑ شپڑ مارتا ہے مرم پٹی کے لیے پیسے بھی تو دیتا ہے گرم دودھ بھی تو پلاتا ہے جاگے تو وہ بہت کچھ ہے جو ایک سٹرائیٹ بار سے ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی آپشن آ سکتی ہے کہ اگر یہ لوگ جو باہر بھاگ گئے ہیں ان کو کٹھا کر کے کہیں تو وہ یہ کہیں کہ جناب یہ تو الیکٹر سے تاربان تو الیکٹر نہیں ہے لہٰذا میں ایک ایک زائل میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں اگر گورنمنٹ ایک زائل بن جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ اندر کتنی ٹربل ہو سکتی ہیں امریکہ ان کو پیسہ لگانا شروع کر دی یا یہ کہے کہ جناب ساڑھے نو بلین ان آپ کو نہیں دے رہے اس گورنمنٹ کو دے رہے ہیں جو الیکٹر تھی تو آپ سوچئے کہ ابھی اتنا کچھ یہاں پہ کھلنے والا سامنے ہے میری میری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ جو سپائلر سے یہ اتنی جلدی ہار نہیں مان جائیں گے ان کے سٹیکس بڑھیں انہوں نے پیسہ بڑا لگائے ہوا ہے وہ وہاں پہ سینٹر مطالبہ کر دیں گورنمنٹ سے کہ جی پاکستان ٹو پر سینکشنز لگائیں